اعوذ باللہ عنہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھیں سی سینسٹرٹس کا چینل بہت سے دنوں کے بعد آج ایک پہر ایک لیکسر ڈسکس کرنے جارہوں آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح میں نے ایک یوٹیوب شورت کے اندر آج بتایا بھی تھا کہ کیتھوڑ ریٹیوب سے ریلیٹیڈ فرسٹ یئر کا ایک ٹاپک میں اپلوڈ کرنے جارہوں جس کے اندر میں آج یہ ڈسپلی سکرین یہ کیتھوڑ ریٹیوب ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کروں گا اس ٹاپک کے بارے میں ہم سیکھیں گے کچھ ویسے تو یہ پرانی ٹیکنالوجی ہوگی ہے لیکن سٹوڈنٹس کو پھر بھی پڑھانا میں فرض سمجھتا ہوں کے لیے ایک یہ ٹاپک جو ہے اچھی طرح سمجھانا چاہئے تو اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل والے آئیکن کو کلک کر کے آل والی نوٹیفیکیشن کو کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں اپلوڈ کروں کوئی بھی انفرمیشن لیکچر سے ریلیکٹیڈ کوئی موٹیویشنل ویڈیو کوئی بھی انفرمیشن آپ اس سے اگا لیا سکیں تو چلنے جی آج کے ہمارے چو ٹاپک ہے وہ ہے جی سی آر ٹی سے ریلیکٹی جس طرح میں آپ کو بتا بھی نہ ہوں کہ سی آر ٹی ہمارا ہے ٹاپک ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر آپ ڈسکیشن کریں گے ڈسپلی سکرین ہوتی ہے جس میں پڑھتے ہیں کیتھوڈ ریٹیو یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بری لی ہے اس ڈائیگرام کے اندر ہم اس کی ورکنگ کے بارے میں ریٹیل میں سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے آپ اس سی آر ٹی کے بارے میں جو مہنی چیز آپ کو میں بتاؤں یہ جو ڈسپلی سکرین ہوتی ہے یہ الیکٹریگر سگنل کو ویجوال سگنل کے اندر کنوائٹ کرتی ہے ٹھیک ہے جی الیکٹریگر سگنل جو ہوتا ہے ہم اسے کرنٹ پروائیڈ کرتے ہیں وولٹک پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کی بیس پر کرنٹ جنرےڈ ہوتا ہے وہ الیکٹریگر سگنل ایک پروڈیوس ہوتا ہے اور اس الیکٹریکل سگنل کو ہم کنورڈ کرتے ہیں ویڈیویل سگنل کے اندر اور جس کی بیس پر ہمیں امیجز سکرین پر ڈسپلی کر کے نظر آتی ہیں اب ساری کہانی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کس طرح الیکٹریکل سگنل جاتا ہے اور آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ ویڈیویل سگنل سکرین پر ہمیں ڈسپلی ہو کے دکھایا جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو دو آپ کو ریڈ لائنز یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی ان کو ہم کہتے ہیں پن یہ بیسیکلی پن ہوتی ہیں اور یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کرنڈ پروائیڈ کرتے ہیں دیفٹلائی لگاتے ہیں تو کرنڈ پروائیڈ ہوتا ہے تو وہ پنز ان کی مدد سے کرنڈ یہاں سے جاتا ہے یہ جو پنز ہیں یہ آگے بیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پن بیس کے ساتھ جڑی اور بیس کے ساتھ ایک سمال یہاں پہ میں نے یہاں پہ ظاہر کر گئی یہ چیز جو دکھائی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیٹر کی کے لیے یہ ہیٹر اس بیس کے ساتھ جڑا ہوگا ہے اور بیس کے ساتھ یہ دو پنز یہاں پہ اٹیج ہوگی ہیں جو کہ کرنڈ ہم پروائیڈ کرتے ہیں یہاں سے جب ہم کرنڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو بیس کی مدد سے جو کرنڈ ہے وہ جاتا ہے جی اس ہیٹر کی طرف اور ہیٹر کو ہیٹ کر دیتا ہے گرم ہوتا ہے ہیٹر جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے گھروں کے اندر جو ایک راڈ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم اس کو پلگ لگاتے ہیں پانی کے اندر اور سپان کرتے ہیں تو وہ ہیٹ ہوتا ہے مطلب گرم ہوتا ہے سیم ہی کہانی ہم اس کو کرنڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ بیس کے ساتھ جو ہیٹر چڑھوتا ہے یہ بھی ہیٹ ہوتا ہے ہیٹ ہونے کی بیس پر یہاں پہ الیکٹرانز امیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ جو ریٹ ہے اب یہ جو چیز ہے اس ہیٹر کے ارگرد ہم نے ایک میٹل کی تھوڑ کا اس کی اوپر کورنگ کی ہوتی ہے اس طرح کورنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ جو آپ کا ہیٹر ہوتا ہے اس کے یہ باہر جو ایریا ہے یہ سارے کا سارا کیتھوڑ سے کورنگ کی گئی ہے اور کیتھوڑ آپ کو پتہ ہے الیکٹرانز نیگٹیف چارجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کیتھوڑ اب یہ سارے جو ہیں یہ اس کی اوپر کورنگ کی گئی ہے اب جب یہ ہیٹ دی جاتی ہے تو ہیٹ دینے کے ساتھ یہ کیتھوڑ جو اوپر اس کی اوپر کورنگ کی جاتی ہے آپ کو یہاں پہ دفاع تو اس طرح نہ ہو لیکن اس کی اوپر کورنگ ہوتی ہے اس طرح اس ہیٹر کے اوپر تو جب وہ گرم ہوتا ہے تو کیتھوڑی ہیٹ اپ ہوتی جب ہیٹ اپ ہوتی تو کیتھوڑ سے الیکٹرانز باہر نکلتے ہیں ہیٹھ ہونے کی وجہ سے جب وہ الیکٹران جب آپ کرنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ہیٹر سے ہیٹھ نکلتی ہے تو کیتھوڑ اس کے باہر جس کے باہر کورنگ کی جاتی ہے اس سے الیکٹران ایمٹ ہوتے ہیں کوئی ادھر بھاگ رہے کوئی ادھر بھاگ رہے تو اس طرح الیکٹرانز یہاں سے امیٹ ہوتے ہیں اب یہ کیتھوڑ کیونکہ اس کی اوپر ہوتا ہے اس ہیٹر کے اندر ہونے کی بیس پر اس کی اوپر جب کفر ہوتی ہے کیتھوڑ کی تو یہ الیکٹران امیٹ کر کر کوئی الیکٹران ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے لیکن سوال یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ٹاپک ہمارے کے لیے الیکٹران امیٹ ہو گیا نہیں الیکٹران جو ہیں وہ ہم نے سٹریٹ پاتھ پہ بھیجنے ہیں ہماری سکرین آگی ہے ہماری سکرین یہاں تو نہیں ہے ہم نے یہ الیکٹرانز آگے بھیجنے ہیں تاکہ ہمارے سکرین کی اوپر وہ الیکٹرانز جا کے ہٹ ہوں سمجھ آرہی تھی تو جب تک سکرین پر ہٹ نہیں ہوگے تو کیسے سکرین شائن ہوگی تو ہوتا ہے کیا ہے اس سے آگے گرڈ لگی ہوتی ہے یہ آگے آپ گرڈ نظر آرہی ہے یہ جو گرڈ ہوتی ہے یہ میر اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو الیکٹرانز یہاں سے آرہی ہیں کیونکہ یہ جب امیٹ ہوتے ہیں ان کی سپیڈ سلو ہوتی ہے ٹھیک ہے گرڈ کیا کرتی ہے ان کو فورس اور ایکسلیریشن ایک پروائیڈ کرتی ہے اور سپیڈ ساتھ پروائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسلیریشن پروائیڈ فورس پروائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سٹریٹ پاتھ پہ فوکس کرتی ہے یہ جو گرڈ ہے یہ ان کو سٹریٹ پاتھ پہ فوکس کر دیگئے آگے بیچھے نہ جائیں سٹریڈ پاچھ پہ جائیں الیکٹرانز کو یہ فوکس کرتی ہے کہ سٹریڈ پاچھ پہ جائیں اور تھوڑی سپیڈ سے جائیں یہ سلو ہوتے ہیں تو یہ گریڈ جو ہوتی ہے یہ جو کیتھوڑس کے باہر لگی ہوتی ہے یہ اس کو فورس کرتی ہے ایکسلیریشن پروائیڈ کرتی ہے جسے الیکٹرانز اس کا صرف یہی کھان ہوتا ہے ایسا جی اس کے بعد تین آگے جو ہے ہیں اور بھی اس کے پارس موجود ہیں تین حصوں میں ایک ہوتا ہے جی پری ایکسلیریٹنگ انوڈ ٹھیک ہے ٹھیک پھر ایک ہوتا ہے فوکسنگ انوڈ اور ایک پھر ہوتا ہے جی ایکسلیریٹنگ انوڈ انوڈ پوزیٹیو ہوتا ہے ٹھیک پری ایکسلیریٹنگ ایکسلیریٹنگ انوڈ اور فوکسنگ انوڈ ان تینوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ صرف الیکٹرانز کو سیدھر سٹریٹ پاکس پہ لے کے جائیں بائیر موو نہ کریں ٹھیک ہے جی بائیر موو نہ کریں ان کا صرف یہی کام ہوتا ہے کہ سٹریڈ پاتھ پہ ان کو لے کے جانا ہے بائیر نہ جائیں اب آپ کو یہاں پر اس بلیک لائن کے بعد آگے ریڈ لائن بھی نظر آ رہی ہے جو کہ سکرین کی طرف جا رہی ہے یہاں پہ ریڈ لائن یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے اب یہ اس لئے ہے کیونکہ اب یہاں سے جب الیکٹرانز آتے ہیں تو الیکٹرانز ہو سکتا ہے کہ بائیر بھی چلا جائے ان پری ایکسلیریٹنگ بائیر نکل جائے تو اس صورتحار کے اندر یہ جو بائیر کی ریڈ لائن جو لگیاں پر موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکوڑیگ کوٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایکوڑیگ کوٹنگ کی ہوتی ہے ایکوڑیگ یہ جو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے یہ ایکوڑیگ کوٹنگ ہوتی ہے جس کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ جب الیکٹران کو بائیر جائے تو اس کو ریپیل کرنے واپس بھی لے کہ نہیں الیکٹرانز کو کہا جاتا ہے آپ نے بائیر نہیں جانا آپ نے اس کے اندر جانا ہے اپنی واپس جائیں اس سے ٹگرا آ گئے وہ واپس آ جاتے ہیں اور سنٹر میں پھر وہ سٹیٹ پات پہ یہ جو تین فوکسنگ اینورڈ ہیں پری ایکسلیریٹنگ اور ایکسلیریٹنگ اینورڈ اس کو وہ پھر سٹیٹ پات پہ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ریڈ لائن کی آپ نے یہاں پہ لائن نظر آ رہی ہے یہ کوٹنگ کی جاتا ہے ایکوئیڈ ایک کوٹنگ ہوتی ہے اور یہ ریپیل کرتے ہیں مطلب یہ وہاں سے اگر کوئی الیکٹران باہر چلا جاتا ہے تو اسے ٹکرا آ کے واپس بھیجے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اور یہ پھر یہاں پہ موو کیے جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو سمجھ آ رہا ہو اور پہلے بھی دو چیز سمجھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد دو پلیٹس لگی نہیں ہے یہ ورٹیکل پلیٹس ہوتی ہیں اور آگے ہوریزنٹل ڈیفلیکشن پلیٹ ہوتی ہیں یہ ورٹیکل جو ہوتی ہے وائے بیس پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور ہوریزنٹل جو ہوتی ہیں وہ ایکس پلیٹ ہوتی ہیں اب یہ جو ورٹیکل پلیٹ ہوتی ہیں اب یہاں سے جب الیکٹرانز آتے ہیں تو سکرین کو اوپر موو کرنا وہاں پہ الیکٹرانز بھیجنے ہیں یا الیکٹرانز نیچے بھیجنے ہیں دو طرح ہے جو ورٹیکل پلیٹس جو ہوتی ہیں یہ ورٹیکل ڈیفلیکشن پلیٹس یہ ایک سنگنل اوپر بھیجنے ہوتی ہیں لیکن اب بائے جو پارڈینیٹ ہوتا ہے ایک اوپر اور ایک نیچے تو یہ والی اوپر بھیجنے رہی ہیں اور یہ والی بلو جو ہے یہ نیچے بھیجنے سکرین کی اوپر اس طرح جا کے بینڈ ہو جائیں وہ آگے کیسے ہوتی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر یہ جو ہوریزنٹل ڈیفلیکشن پلیٹ ڈیفلیکشن ہوتا ہے موڑ دینا ٹرم کر دینا ہوریزنٹل ڈیفلیکشن پلیٹس جو ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ کرنا ہے رائٹ سائیڈ پہ اب یہاں پہ میں جاتا ہوں گی یہ اس ڈیفلیکشن پلیٹس سے اوپر جا رہے ہیں لیکن یہ اس سکرین کے لیفٹ سائیڈ پہ اس ہوریزنٹل پلیٹس سے یہ آگے لیفٹ سائیڈ پہ جا کے سگنلز ٹکرائیں گے سکرین کو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سکرین کس سے بنی رہی ہے سکرین جو ہے یہ بیسیکلی جو جس میٹل سے بنایا جاتی ہے وہ زنک آکسائیڈ بھی ہو سکتا ہے زنک سلفیڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک گئی یہ جو میٹل بنایا جاتا ہے سکرین کا یہ میٹل زنک آکسائیڈ کا یا زنک سلفیڈ اور اس کے اوپر کیا سکتا ہے کورنگ کوٹنگ کی جاتی ہے فاسفر کیمیکل کی فاسفر کا سپری کیا جاتا ہے زنک آکسائیڈ یا زنک سلفیڈ جو میٹل ہوتا ہے اس کے اوپر فاسفر سپری گیا جاتا ہے بہت سے بچے بکس میں دیکھتا ہوں کہ ٹریک لکھا ہو جاتا ہے فاسفر سکرین سے کوٹیڈ ہوتا ہے لیکن بیسیکل اس کے اندر ایک میٹل ہوتا ہے زنگ اکسائیڈ یا زنگ سلفید شائن ہوتی ہے تو وہ آپ کو امیج ڈسپلی کر کے دکھا دیتی ہے تو یہ وزن سیکنڈ اتنے تیرے سے الیکٹرانز آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سکرین کے جو کوٹیڈ ہوئی ہوتے ہیں فاسفور کے ساتھ سپریے سے اس کی اوپر جب وہ ہٹ کرتے ہیں تو وہ سکرین مطلب شائن ہوتی ہے کیمیکل فاسفور کا مہین مقصد اس کے جاتے ہیں کہ سکرین کو شائن کرنا مطلب آن ہوتی ہے اور آپ کو وہ امیج ڈسپلی کر کے دکھا دی جاتی ہے تو اور سینٹل پلیٹ جو ڈیفلیکشن ہوتی ہیں ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ یا رائٹ سائٹ پہ بھیجنے اور یہاں پر ورٹیکل جو پلیٹ ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے ڈیفلیکشن کا کہ اپ سائٹ پہ بھیجنے ہے یہ دن سائٹ پہ بھیجنے ہیں یہاں سے یا طوپ پہ چلے گی Martin Ver ligne یہ جو ہوتا ہے یہ اس لیفٹ سائٹ پہ بھیجنے ہیں اور زینٹل پلیٹ میں یا رائٹ سائٹ پہ بھیجنے ہیں اب یہاں پر ایک چیز بہت چیز آپ کو بتا دوں کہ بہت سے سٹوڈنٹس کو بکس کے اندر یہ پڑھائے جاتا ہے کہ الیکٹران گنز یہاں سے ایمٹ ہوتی ہیں الیکٹران گنز سے الیکٹران جاتے ہیں ریڈ گرین بلو اگر سکرین ہے تو اس کے در تین الیکٹران گنز ہوتی ہیں اور اگر سنگل ایک الیکٹران گن ہے تو وہ ایک کلر والی سکرین ہے بیسکلی ہوتا یہ کہا ہے شارٹ فارم میں انہوں نے بتایا ڈیٹیئر میں تو نہیں وہ بتاتے آپ پاکستانی بکس کے اندر آپ کو فرسٹ یر سیکنڈ یر کے اندر تینی چیز نہیں ڈیٹیئر میں الیکٹران گن بیسکلی اس کی بات اگر کریں ہیٹر کیتھوڈ اور یہ گریڈ ہیٹر کیتھوڈ اور یہ گریڈ یہ تینوں کا مجموعہ ایک انہوں نے ظاہر کر کے الیکٹران گن کو دکھایا ہوئے کچھ جگہ پہ پری ایکسلیریٹنگ اینوڑ کو بھی اس میں شامل کیا کچھ بکس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی ہے لیکن میں نے جو ایک دو جگہ پہ میں نے جو پڑھا ہے اس کے اندر گریڈ کیتھوڈ اور جو ہیٹر ہے یہ تینوں جو ایک جگہ پر جھاپایا جاتے ہیں اس کو ہم الیکٹران گنز کہتے ہیں اس طرح یہ سکرین کی اوپر ایمیجز بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے ڈسپلیئ ہوتی ہیں سی آر ٹی کی ورکنگ اس طرح تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگے کہ پھر بھی اگر کوئی کوئیسٹنر تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور ایک چیز اس ٹاپک سے ریلیٹری جو ہے ہائیر لیول پہ اس لیول پہ میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو سمجھا سکتا بچوں کو کیونکہ آپ ایکسٹر چیز ابھی نہیں لکھ رہی وہ ہائیر لیول پہ ہوتا ہے کہیں جی سکرین پہ کس طرح کیونکہ سکرین پہ تو آپ کو ٹیکسٹ بھی دکھایا جاتا ہے اور وہ کس طرح بنتی ہوں گی تو وہ جو چیز ہے وہ ایک دو آگے پروپرٹیز آتی ہیں سی آئی ٹی کے اندر ڈسپلی سکرین کی ایک راستر ہوتی اور ایک کہہ سکتے ہیں ویکٹرز راستر سکرینز کیا کیسے کام کرتی ہیں سی آئی ٹی اور ویکٹرز کیسے ہوتی ہیں وہ ان کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ آئیر لیول پہ ٹاپکس ہیں یہ بھی تھوڑا سا ہے تو آئیر لیول پہ میں نے آپ کو دیپلی بتا دی ہے بک کے اندر اس طرح نہیں ہے دیپلی میں نے آپ کو بتا دی ہے مین میں چیزیں آپ کو اگر سمجھ آگئی ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ سکرینز استعمال جائے ہیں بلکل یہ آگر اتنی نہیں استعمال ہوئی پہلے بہت زیادہ کمپیوٹرز کے ساتھ ہوتی ہیں یا ٹیلی ویجنز کے اندر ہوتی ہیں آپ تو ایل سی ڈی و ریلی ڈی کا زمانہ آگئے ہیں لیکن ابھی بھی یونیورسٹیز کے اندر یہ جو بڑے ریسرچ سائنٹس جہاں ریسرچ کرتے ہیں وہ وہاں پر ابھی بھی یہ اس طرح کی سی آر ڈی سکرینز استعمال کی جاتی ہیں یا آپ اگر یونیورسٹیز میں دیکھیں یا آپ نے آسپیٹرز میں دیکھا ہو کبھی یہ اس طرح کے یونیورسٹیز میں زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ایک اس طرح کی لائنز جا رہی ہوتی ہیں اس کو میئر کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ ڈیوائیسز یوز کی جاتی ہیں ٹھیک ہے سی آر ڈی سکرینز یوز کی جاتی ہیں تو آپ امید کر دوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں ہے کلیر لی تو آپ بے شک کمنٹس باکس میں مجھ سے پسچن کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک لازمی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ یہ چینل پر نئے ہیں کائنڈلی سبسکرائب بھی کیجئے گا جس طرح آپ مجھے سپورٹ کریں گے اسی طرح آپ کو بھی آنے والے بات میں اور لوگ بھی سپورٹ کریں گے میں بھی سپورٹ کروں گا جہاں تک ممکن ہوگا جہاں تک مجھے جتنا نالج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انچالا آنے والے بات کے اندر یوٹیوب کی اوپر بھی کچھ معلومات مجھے فرس ٹھکنگ ہوگی اس سے ریلیٹڈ گی میرا مونٹائزیشن ہوگی ہے پراپر اس طرح کو مجھے پتا ہے آگے یہ برننگ شروع ہوگی ہے انشاءاللہ آہستہ ایسا شروع ہوگی ہے تو اس کے اوپر بھی پر یوٹیوب سے ریلیٹڈ بھی معلومات آپ کے ساتھ ڈسکس کیجئے گی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ